ناظرین ڈاکٹر نسولہ رانہ ای انٹی سپیشلسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں آپ کو ایک اچھی بات بتانا بسند کروں گا کہ آج کل کے مہینے میں خاص سفر یہ بارشیں ہیں اور ٹھنڈہ موسم ببیو جاری ہے اس سے ہوا میں پولن کی بہت زیادہ مقدار ہے پھول کھلے ہوئے ہیں پھولوں میں سے جو زراد نکلتے ہیں ان کو پولنز کہتے ہیں وہ جب ناک میں جاتے ہیں تو یقین کریں الرجی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اسلام آباد میں میکسیمم اس کا انسیڈنس ہے پچھلے پندرہ بی سال پہلے بھی میں ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ بھی جا کے میں نے پروگرام کیا تھا کہ اس سے بچا جائے بچنے کے لیے یہ ایک سوڈیشن دی تھی جیسے انہوں نے درست کٹ دیا اسلام آباد میں وہ جن سے پولن کا پرابلم تھا وہ اس وقت کی حکومت نے ان کو کٹا لیکن still there is some problem still آج بھی میرے پاس تین مریز آئیں اسلام آباد سے ناک کی الرجی بہت بری چیز ہے چھینکی آتی ہیں آنکھیں جو ہیں سرخ ہو جاتی ہیں سانس رکھتا ہے اور ناک کی ہڈی اگر بڑی ہوئی ہو تو اور دمہ اور اس طرح کے اور مسائل حلق میں رشاہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنی چھینکی آتی ہیں کہ uncontrollable اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس موسم میں کیا کیا جائے اس موسم میں نمبر ون تو یہ ہے کہ آپ باہر نکلتے ہوئے رومال وغیرہ کوئی چیز ناک کے پر تاکہ دریکٹ ہوا جو ہے ڈسٹ ہے اس سے بچا جائے اور خاص طرح الرجی کو کہتے ہیں اور ناک کی ہڈی اگر بڑی ہوئی ہو تو اس کا آپریشن کرالیا جائے اگر اللہ رحم کرے ناک میں ہڈی کی وجہ سے بچوں میں بھی باز کوئی پرابلم ہے تو سپٹو پلاسٹی ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں اور خلق میں رشاہ گرنا بن ہو جاتا ہے اور سپیشلی جو سائنس کی ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی کرنی چاہیے اگر اس موسم میں اگریویٹ ہو جاتی ہے یعنی جب پولن کا یہ آج کل سیزن ہے اور الرجی ہے اور الرجی کی کنزرویٹو ٹریٹمنٹ بھی ہے اس کے لیے سپیشل پھر اس کے لیے ویکسین ہوتی ہے الرجی کو ڈیٹیکٹ کر کے کہ کس سے ہے پھر اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے یعنی اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں ضرور نہیں کہ ہر ایک میں ہم آپریشن کریں کسی میں ہم عدویہ دے سکتے ہیں کسی میں ہم سمپل کارٹری کر سکتے ہیں کسی میں ہم ناک میں لیزر لگا دیتے ہیں کسی میں ہم اس کو ٹیکوں کے ذریعے مختلف طریقے سے ویکسین دی جاتی ہے اس کو ڈی سینسٹائز کر دیا جاتا ہے میں نے پاکستان کو واشنگٹن میں ٹو تھاؤزنڈ میں منیلہ میں ابھی میں نے ریپریزنٹ کیا لف دہ نوز کانفرنس ہماری تھی وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ناک کی جو الرجی ہے اس کو پراپر اگر آپ ٹھیک کر لیں ٹھیک کہ ادروائی اس سے دمہ ہو جاتا ہے اور دمہ پھر آدمی کے دم کے ساتھ ختم ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے کبھی ہو گیا آگیا دمہ انتہائی بری چیز ہے اسے اللہ رہم کے مواد واقعہ ہو جاتی ہیں چھوٹے بچوں میں بھی یہ بہت بری چیز ہے اور بزرگوں میں بھی چھوٹے بچے اور بزرگ اس کا نشانہ زیادہ بنتے ہیں ناک کی ہڈیم کا پرابلم ہو اگر غدود کا پرابلم ہو اب ہمارے پاس لیٹس ٹیکنیک ہے ہم لیزر کے ساتھ کر سکتے ہیں اور غدود جو ہیں خاص طور پر نیزر الرجی کی وجہ سے بنتے ہیں ناک میں زیادہ تر جو پولپس ہیں ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ الرجی ہے اگر الرجی کو نہیں کنٹرول کریں گے ناک میں وہ انگوروں کی طرح اتنے موٹے موٹے گچھے بن جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات وہ آنکھوں میں چلے جاتے ہیں آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور بعض اوقات وہ برین تک اندر چلے جاتے ہیں اور یہ ایک بڑی خطرناک سیچوئیشن ہے ناک کی بیماری کو سمپل نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کو موٹر وے کی طرح ناک کو کھلا رکھنا چاہیے ہماری جو کانفرنس واشنگٹن میں تھی اس میں تھیم ہی آئی تھی کہ ناک بند نہیں ہونا چاہیے ناک کی قبض نہیں ہونے چاہیے یہ میں نیا بڑھ دے رہا ہوں آپ کو یہ میں نے ویسے پی ٹی بی پہ بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ناک میں اگر رکاوٹ آ گئی ہے سمجھیں آپ کی زندگی ڈسٹرپ ہوگی آپ کو آکسیجن پرابر نہیں جائے گی آپ کی طبیعت الج جائے گی آپ کنسٹریشن ہی کر سکیں گے آپ پڑھ نہیں سکیں گے میمری ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کاروبار ڈسٹرپ ہو جاتا ہے بندہ ایری ٹیبل ہو جاتا ہے گاروانوں سے لڑتا ہے دفتر میں جا کے لڑتا ہے تو ان تمام چیزوں سے ہم کیوں نجات حاصل کریں ایک چھوٹا سا پانچ منٹ کا آپریشن ناکی ہڈی کا ہو غدودوں کا ہو لیزر ہو آدھر منٹ میں ہو جاتی ہے اس سے آپ کی زندگی سندر ہو جاتی ہے اور ابھی ہماری دوسری کانفرنسی جو میں نے لاہور میں ایک روائی ہماری سار کانفرنسی اس میں بھی ہمارا یہ تھا کہ اس موسم میں کیرفل ہونا چاہیے مارچ اپریل میہ میہ میں جب گرمی پڑتی ہے تو پولن جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں پھول ختم ہو جاتے ہیں پولن سے بچیں اور باہر جب نکلیں تو ناک کو تھوڑا سا کور کار لیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ ناک کی الرجی جو ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے اگر وجہ ناک کی ہڈی کا ہے غدود کا ہے سائنس کا تو اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہے اور ہماری جو انٹرنیشنل ہماری اینٹی کی جو سوسائٹی ہے ناک کے لیے رائنالوجی انہوں نے یہی تھیم دی تھی کہ ناک جو ہوا کھلا رہنا چاہیے ناک اگر بند ہے تو آپ کے لیے مسائل ہے